بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری اپروچ یہ رہی ہے اس پورے کورس میں کہ جب ہم کوئی بھی تھیری ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس تھیری کا جو انڈوجینس ویریبل ہے اس کی ڈیٹامینیشن دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس تھیری کو اپلائے کرتے ہیں ریل سیچویشن پہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس تھیری سے پریڈکشن لیتے ہیں کہ اگر کوئی فیکٹر چینج ہو جائے تو تھیری کیا پریڈکٹ کرتی ہے کہ آپ کے انڈوجینس ویریبل پہ کیا فرق پڑے گا اسی لیے جب پرچیزنگ پارپیریٹی کی تھیری ہم نے پڑی تو پھر ہم نے وہ سارے فیکٹرز ڈسکس کیے جو لانگ رن میں ایکسچینج ریٹ کو افیک کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے پچھلے لیکچر میں شارٹ رن کے لیے ایسٹ مارکٹ اپروچ پڑی ایکسچینج ریٹ ڈیٹامینیشن کی کہ جو ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے وہ ایسٹ کی ڈیمنڈ اور سپلائی سے ڈیٹامین ہوتا ہے تو اب ہم اس تھیری کو بھی اپلائی کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ شارٹ رن میں ایکسچینج ریٹ کن فیکٹرز کی وجہ سے فلکچوئیٹ کرتا ہے یعنی کہ کن وجوہات کی بنا پہ شارٹ رن کے اندر کرنسی اپریسی ایٹ یا ڈیپریسی ایٹ ہوتی ہے اس کے لیے جو ہم فیکٹرز لیں گے وہ وہ لیں گے جو ڈیمنڈ فار ایسٹ کو ایفیکٹ کرتے ہیں سپلائی آف ایسٹ کو نہیں کیونکہ سپلائی آف ایسٹ کو تو ہم نے ان الاسٹک لے لیا ہم نے اس کو فیکس اسیوم کر لیا تو ہم وہ فیکٹرز دیکھیں گے جو ڈیمنڈ فار این ایسٹ کو یا ڈیمنڈ فار ڈومیسٹک ایسٹ کو جو ہے کم یا زیادہ کرتے ہیں ان فیکٹرز میں کیا چیزیں شامل ہیں domestic interest rate ہے, foreign interest rate ہے, expected domestic price level ہے, expected trade barriers ہیں, expected import demand ہے, expected export demand ہے, expected productivity ہے یہ factors ہیں ان کو ہم one by one دیکھتے ہیں لیکن یہ اس کی list ہے اب اس سے پہلے کہ میں ہر factor کو individually discuss کرنا شروع کر دوں میں start اس سے لیتا ہوں کہ generally جب demand change ہوتی ہے تو demand کا effect exchange rate پہ پڑتا کیسے ہے یعنی کہ وہ demand کسی بھی factor کی وجہ سے change ہو یہ تو ایک پوری list ہے نا تو ہم ایک general پہلے idea لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی factors کی وجہ سے بھی اگر demand for an asset change ہو جائے, demand for domestic asset change ہو جائے تو اس سے exchange rate پہ فرق کیسے پڑتا ہے تو اس کو ہم ایک diagram میں show کرتے ہیں یہ وہ basic model ہے, asset market approach والا جس میں demand for an asset negatively sloped curve ہے اور supply of asset کو represent کرنے والا curve vertical ہے اور initially economy جو ہے وہ point one پہ equilibrium میں ہے جس وقت exchange rate E1 ہے اب اگر اس economy کے اندر domestic assets کی demand increase ہو جائے اب کیوں increase ہوئی, وہ وہ factors ہیں جو ہم نے پچھلی list میں دیکھے اور ان کو ہم آگے lecture میں detail میں discuss کر لیں گے اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی factor کی وجہ سے اگر demand increase ہو جائے assets کی تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ exchange rate increase ہو جاتا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں assets کی demand increase ہو گئی تو یہ کون سے assets ہیں؟ یہ domestic assets ہیں اور domestic assets domestic currency میں ہوتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں assets کی demand بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے domestic currency کی domestic bank deposits کی demand بڑھ گئی تو جس currency کی demand بڑھ جائے اس کی تو value بڑھنی چاہیے اسی وجہ سے یہاں میں نظر آ رہا ہے کہ exchange rate بڑھ گیا یہی چیز ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کسی بھی factor کی وجہ سے اگر کسی ملک کے assets کی demand کم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ملک کی currency کی demand کم ہو گئی ہے تو جس ملک کی currency کی یا اس کے bank deposits کی demand کم ہو جائے تو اس کی value گر جانی چاہیے اسی لیے اس diagram میں economy جب point 1 سے point 2 پہ آتی ہے تو exchange rate E1 سے E2 پہ کم ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے local currency depreciate ہو جاتی ہے Thank you